میرے ایک پیر تھا پیر آجی بابا نوران شاہ سب لا والا لا والا میرا ایک سو تیس سال کی عمر میں بفات پایا ہے بڑا ولی ایک کامل تھا تھا انتے ہوں بیعت ہوں ہوں انہاں ملنگے ہو بیعت کھلے نوستے پاکستان چلو گئے ہو میں نہ کہنا لیں گا جاہاں ملے کہتا ہم جاؤ واپس تو تم نے پیر جماعت علی شاہ کی جگہ لینی ہے میں کہا آجی صاحب وہوں تو پیر جماعت علی شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا وہ مادرزاد ولی تو وہاں تو ولی نہیں ہو آسیار کہنا لگا نہیں تینا اس کی جگہ ملے بن لو ہے میں نے کہا آجی بابا مجھے تو ملے بن سیاست سے بڑی نفرت ہے اس رات میں رات خواب دیکھی کہ میرا پیر مرشد آجی بابا تو وہ بیٹھا ہے میں کھڑا ہے ایک طرف وہ کھڑا ہے تو ایک طرف اور وہ آدمی کھڑو ہے سب لباس لگا گیا تو ایک آدمی بیچ ماں درمیان میں بیٹھو ہے ہوں تو بلائیں منا حجی مشتاق بخاری نہ بلاؤ جیں گا بلائیں منا ہوں دیکھا کوئی کام گیا میں نے کہا یہ بسارہ بزرگ ہیں تو ان کے کنو جا تو وہ کہنے لگا جاؤ آپ الیکشن لڑو آپ انشاءاللہ جیت جاؤ گے پھر دوسری جڑا الیکشن تو اسمہ پیر صاحب نے کہا جاؤ الیکشن مطو صاحب نے کہ لڑو آپ جیت جاؤ گے تیسا الیکشن جاؤ لڑا گا تھا مطو صاحب تھے نا تو فات پا چکے تھے تو نہ کوئی مجھے خواب آیا تو بس میں سمجھ گیا کہ نہیں تو ورنہ جس اسلم صاحب کو اور آنا مزاق نہیں تھا ایک تو تیسا الیکشن میں لے رہا دوسرا برازی اس کے جان جو پا رہی ہیں وہ جنہیں یونائٹڈ نہیں ہیں جنہیں گجر یونائٹڈ ہے وہ دو ٹرم رہا نا وہ یہ کہوں کہ ان بارہ سال ماں میں نے وے وے پروڈیکٹ بڑھایاں جڑا فیعت دنیا تک یاد رکھیں گا مرنہ جسد کو جاری ہو ملتا رہے گا ملنے یہ کالیج سرن کوٹ ہے یہ لیانو ہماری بچی جو لے پیشان آتے ہیں یا لوگ رہاں تھی مڑا آتے چلیں تھی پون جانتے ہیں مرنہ بڑا دکھ لگیا تھا سیاست انتہائی مقدس پیشہ بھی ہے اور انتہائی بدفطرت پیشہ بھی ہے اس میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے میں کیوں نہیں آتا چاہتا تھا پارٹیکس میں کہ یہاں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ مانتے ہیں آپ میرے پاس کسی کام کے لیے آئے میں نے یاد ہی رہا ہے آپ کی سپارش کرنی میں جب آپ ملو گے اب میں ایک ہوں گا میں نے کر دیا آپ کی سپارش ایمان تو ضائع ہو گیا نا پھر میرا والد صاحب انتہائی پریزگار آلم اور ولی تھے ولی ایک عامل تھے انہوں نے اسلام کے لیے اتنا کام کی ہے شاید ہی کوئی کرے گا پون جوری میں جمہو کشمیر میں ایام اگر تم سید ہوتا ایام کارگویچ جس طرح ایک سے یہ بچوں پیدا میں تو کیا اتنو رائز کر جاتا اللہ نے مجھ میں کچھ سلائتیں ایسی رکھی تھی یا دی تھی کہ میں رائز کرتا میں نے جب سیاس نہ لگ رہا ہی نہیں ہوں تو ایک لیٹریری آدمی تھا میں گوجری میں بڑا لیٹریچر لکھو ہے شاید جاتا میں نظر نہیں میں 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 پڑے ہوں بابا جی صاحب خاص طور پر تو ہوں اچھو رائٹر اردو ماں بھی اور گوجری ماں بھی پہاڑی ماں بھی یہ ایمانن بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لکشن ہو لڑکے پھر اس کے بعد میں تیاغ لے لوں گا حضرت اللہ نے چاہتا یہ لڑکے پھر ایک اور لڑنو ہے نہ 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 اور نہیں لڑنو اور نہیں یہ آپ سے بات ہے اگر آپ ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہا یہ جو لکشن ہے آنے والا دوہ دار انہیس میں ہو جائے گا انہیس میں ہو جائے گا یہ انشاءاللہ میں لڑوں گا اور اس کے بعد نیکس لیکشن میں نہیں لڑوں گا اور نہ میں چاہوں گا میرا بیٹا یا میرا کوئی ساتھی ہے میں سب کو چھوڑا ہے کھلا نوجوانوں میں چھوڑا ہے جو نوجوان اچھا ہوگا آگے آئے گا آجا 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 سم نے کوئی سیکنڈ لائن ہے جی سیکنڈ لائن بڑی تیار ہوگی بھی ہے میرا یوت اتنوں تیار ہے اس وقت وہ ان میں کریں گا کام کار کہ اگر لوگاں سامنے آ گیا تو اٹھا لیں گا میں نے کہا فاروق صاحب بخاری کھوڑی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے چار پائی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے کرسی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے اس لیے منا وہ فرق نہیں بیتو پھوڑی پر بیٹھوں کھاٹ پر بیسوں کرسی پر بیسوں بخاری منا جانے گا لوگ پر بیٹھے تا منا کوئی اثر نہیں انشاءاللہ میں نے زیدگی فول زندگی جی ہے لوگاں دوا بھی لی لوگاں کام بھی کیا تو ہم سٹسفائید اور ہم نے مشاہی کسول بنایا جس راستہ ما چلنو جس نو دوست مرنو جس پاٹی مرنو پھر مر تا دم تا کس کنا رنو کسی نا چکڑو وہ بھی جائے پھر بھی دوستی نی ٹوڑتی تیرانا کتی دوستی نی ٹوڑتی لیکن پھر بھی میں اندر کی بار تو تم نا بھی پت ہوئے ناظرین آداب آج کو گوجوی پروگرام لے گا ہے جا ویدرائی تھاری خدمت ماں حاضر ہے جس راجت ہم جانے کہ اپنا اس پروگرام ماں مختلف شخصیات ندعوت دیتا رہا اور دھارانا روب روب کراتا رہا اس ماں ماری کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جڑی سماجی ہیں جنہیں بہت کم کیا ہیں یا جنہیں جڑا فنکار ہیں جڑا مارا شائر ہیں عدیب ہیں اور خاص طور پر ہم نے پیر پنجال ایریا گئے بچ اور چناب ویلی ماں کشمیر گئے پاڑا ماں جڑا رہنالا لوگ ہیں انہوں پر یہ پروگرام فوکس ہے اس سے سلسلہ نا اگر بتاتا ہوں آج مارنال ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہیں بیٹھیویں جڑا مارا پی رہے ہیں سید مشتاق بخاری صاحب مشتاق بخاری صاحب جڑایں فارمر منیسٹر رہے ہیں سوشل ویل فیر کا پاڑی بورڈ کا جڑایں وائس چینرمنٹ رہے ہیں اس تو علاوہ ایمیلے رہے ہیں دو ٹرمہ اور اس کا نال نال پورا پیر پنجال کا جڑا جڑا سین ہے جڑا منظر ہے اس کا اوپر یہ کافی ابریا رہے ہیں اوٹ کا لوکاں کا مسئلہ نہ لے گئے اوٹ کا عوام کی تہذیبی لسانی اور ثقافتی شناخت نہ لے گئے تو انہیں نال گلبات کرنگا تھارو استقبال ہے سید مشتاق بخاری صاحب مارا اس پروگرام میں زبان ماری گوجری رہے گی اور گل کرنگا تھاری شخصیت بارہ ہے اور تھارکم بارہ ہے سب تو پہلا نہ ہوں جاننو چاہوں کہ سید مشتاق بخاری جنہیں آج ہم دیکھایں ایک کا دعور لیڈر کا طور کا اوپر ایک کا دعور شخصیت کا طور کا اوپر جڑا کے جمہو کشمیر کا منظر نامہ کا اوپر اوپر اوپنے آئیں انہیں اپنی کہانی کی ہے سید مشتاق بخاری صاحب نے کی تو شروع کی ہو آپ نے آج دعور دے کے منہ میرے بارہ ماہ حالات جانن کی کوشش کی ہے اس کے لئے آپ تار ہو تار ہو شکریہ میری زندگی بڑی عجیب و غریب ہے جس پالٹکس میں آیا ہوں اس میں ہوں کدھے نہیں آنا چاہتا ہوں میرا آنکل پیر جمات علی صاحب مرحوم وہ علی کامل بھی تھا اور دو بار تین بار وہیں ملے بھی ریا ہے وہ پالٹکس میں تھا تا میں ستنا بھی دیر دو ہے اوٹھا نہیں پالٹکس میں منا بڑی نفرت وہ کہوں تو پیر صاحب تمنا کے لے پالٹکس نا علی دا پیر نا کوئی دھائی نہیں مل ہی نہیں سیاست کو مگر یہاں پتہ نہیں کیوں میرا دل میں لیڈر کے بارے میں کوئی اچھا رائے نہیں تھی خاص کر سٹیٹ کا جنہا لیڈر تھا ان کے بارے میں بالکل اچھی رائے نہیں تھی میری اور میں وہ یہ چاہوں تو ہمیشہ کہ وہ سماجی کام کروں لوگوں کا خدمت کروں سماجی طور پر سیاسی طور پر نہ مذہبی طور پر خدمت کروں لیکن سیاسی طور پر ہونی چاہوں تو مگر اللہ نے جو منظور ہوئے وہ کھلنے گا نہیں نہیں جا وہ بس چپ ہو گئے اپنے مقارے مراقبے میں چلے گئے تو میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہیے چونکہ ولی یا پھر پیر سے بات رہی بیعث کرنی ہوتی ہے مگر دل میں میں بے چین تھا تا وقت میں واپس آیا چلے گئے ہم سری نگر ہم پیر صاحب بڑے پیر صاحب بھی تھے میرے والد پیر متو صاحب بھی تھے ہم وہاں پیر پنجال گئے وہاں رات کو پتھیاں پوچے وہاں آرے مرید ہیں پرانے تیدو سوہاں جسلے بات کٹھا ہے رات تک ہچ پچھو مسئلوں سارا پریشانی ما تھا مٹھانے تیب چارانے لہویاں شوئی کی انتظام کیوں سوہاں آنچہ پر بیٹھا تھا میرے نے دیکھنے گا کہ لگو ہزارت اس پیر کو پتھو بڑے ستھاندری نظر آبے ہیں میں نے بات میں اپنا والد صاحب تے پوچھوے ہزارت یہ کیا کرتا ہے میں نے بات چاہنا چھوڑے ہیں میں نے بات چاہنا نہیں لگتی جس سے میں نے لگتی نہیں یہ لوگ ہیں میں نے موڑے مرحل ایک وقت ایسا آیا کہ سیاست میں آنو پہ آیا اور سیاست میں اس وقت آنو پہ آیا کہ میرا پڑوز میں ایک سید تو مارو غریب جو اس کو بچوں سے رہے روتروں تو میرا کوڑایا وہ کہنے لوگوں کو منہ نے وزیو نہیں دیتو میرا پڑوز میں دیتو بیا بردیاں دیتی میرا نہیں دی تو میں کیا بچہ ہوں بھی بیک وڈ کلاس میں بیک وڈ کھڑا گریم آئے تو تم صحیح جنہیں چیز آتے ہیں تم نا کینے دیتو جس طرح تم کہتا رہے ہیں سماجی طور تو ہمیں ہیں لیکن چارہ اغنامی کلی تس چارہ غریب غریب ہی ہوئے پا میں سید وقت پا میں گجر وقت پا میں راجبوت ہے براہل وہ رون لگو تو میرا اس دن بڑو کشیل ہوئی میں نے کہا یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر ان کو غربت کے وجہ سے اگر ان کیوں نہیں ملتا ہے اگر ان کیوں نہیں ملتا ہے میں نے وہ شروع کی پاہری مومنٹ جس کا گہستم بھی رہا تھا ٹاکرو بھی ہوتا رہو اور اب ہم کسی ساری محب مکہ خلاف نہیں تھا چونکہ ہم چاہاں تھا کہ گجرانے مل گئے وہ بہت اچھی بات ہے اور ملائنا میرا مرید نہ ملائے گا میرے سے زیادہ کس نا خوشی بائے گی جس لئے کچھ ملائے گا تو منا نیاز آبا گی لیکن یہ ہے کہ انہا بھی ملنو چاہیے that was my پیر متو صاحب کی جلی کنٹریبیوشن ہے یا مطلب جماعت علی شاہ صاحب کی جلی کنٹریبیوشن ہے اس علاقہ نہ بینڈر سنکوٹ نہ اس نے تھاری جلی پرجیکشن ہے تھاری جلو منظر نامہ اس میں کتنو کردار بلا راض کیا طارف پہلا ہی تھو طارف بہت اچھا تھا میرا مارو طارف بڑھو اچھو دادا باجی مولوی صاحب جنہیں پورنجوری میں اسلام پھیلا ہو پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب طریقہ پندرہ سال میں ملے رہا سیاسی طور پر پھر میرا والد صاحب انتہائی پریزگار آلم اور ولی تھے انہوں نے اسلام کے لئے اتنا کام کیا شاہد ہی کوئی کرے گا پورنجوری میں جمہو کشمیر میں تو وہ ایک نام ایک نام تھا تو وہ میرا پیچھا ہے لیکن میرا سرس نہ لگیا نہیں چھ تعلیم کی تو آسل کی تم نے تعلیم میں گریجویشن کی پھر لاکر نواز سے لیگار چل ہو گیا ہو تو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی ہو اس کے چار سمیسٹر میں تھا تو انتب بارہ بارہ سمیسٹر میں تری سمیسٹر کی ہو پچھل ایکشن ہو گیا تو میں نے بلا لی ہو وہ چاند دن واز سے آئے ہو تو قاضی سعید نے ہم نے الیکشن لڑایا ہو تو اس کی مرنہ کرنا کہا تم برو فارم میں فارم پرے میری ریجیکٹ ہوگی مرنہ مردہ صاحب نے بخاری صاحب نے صدار شرف خان وغیرہ جڑا چودری اکبر دین نے مرنہ بڑھو تانگی ہو اچھا کہ تم برو میں مجبور ہو گیا کہ بزرگان کی غلط تتال نہیں سکتا فارم ریجیکٹ ہوگی اگر فارم ریجیکٹ ہوگی جی انڈر ایج ہو پھر قاضی سعید نے لڑایا الیکشن پھر وہ سمجھ لو پالٹکس میں کھچے گئے ہو تو مطلب اگر نہیں آیا ہوتا سیاست ماں کی کرتا ہوتا میں بہت اچھا کام کرتا ہوں سماجی کام بہت اچھا کرتا ہوں کچھ سماسی پروجیکشن ایسا پروجیکٹ سیار کرتا ہوں جس میں سماجی کام ہوتا ہوں سیاست نہیں مذہبی کام ہوتا ہوں غریبہ کی خدمت ہوتا ہوں لیکن یہ بھی ایک چڑھو سیاست ہے یہ بڑو پیاروں پروفیشن ہے نہیں مطبارک پروفیشن بھی ہے تو بدفطر بھی ہے تو ہم نہیں سمجھتا تمنا کو موکو نہیں لبو اتنو کابینا ماں بیاس کہا لوکان خدمت کرن کو جتنو تمنا لبنوں چاہیئے تو جتنو تھارو ڈیو تو اللہ کس نے کتنو کام لیا لیکن وہ سمجھوں کہ میں اپنا زندگی کا جڑا ایک دن گزاریا سیاست میں اس میں جتنو کچھ کار سکوں تو کار لی جو میں ہم سکتفائے گا آج ایک چیز دمنا یہ ہو بھی دس ہوں کہ آج آج قریبان اٹھارہ کروڑ بزیفو لب ہے جس میں پاڑی گا وہاں اس میں میری بڑی کنٹیبویشن ہے نیدارشی ساوہ دوسرا بھی ہیں لیکن زیادہ کنٹیبویشن اس میں میری ہے جس لے تم کابینا ماتا ہوں یہ بورڈ قائم کیا کھولیا یہ کیا کہ انہا ہوسٹل کنٹیبویشن ہے انشاءاللہ تو میں ایک کتاب کا دیباچہ میں لکھے ہو کہ مطلب عیوب شبنم صاحب کا بارہ ماں کہ وہ ایک اچھو رائٹر ہو سکون تو تو وہ ان کا سیاست میں آگئے ہو اور وہ ایک اچھا سیاستکار ہوگئے ان تھا تو وہ رائٹنگ میں آگئے ہو کسی میں دیباچہ میں پڑے ہو یہ بالکل تو میں ٹھیک پڑے ہو جی 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 میں نے جب سیاست نہ لگ رہا ہے نہیں جی وہ تو ایک لٹریری آدمی تو میں گوجری میں بڑا لٹریچر لکھے ہویا شاید جاتا میں جب بابا جی صاحب خاص طور پر تو وہ اچھو رائٹر ہو اردو ماں بھی اور گوجری ماں بھی پہاڑی ماں بھی بلکہ وہ بڑو مخصر لکھوں تو میں نے کئی دفعہ وارد ملیا زیاد زبانی طور پر میرا بڑا اچھا اچھا رائٹ لانے کے ہو جی آپ بہت اچھا لکھتے ہو برحال بدکس میں تھی شبرم صاحب موڑ گیا کنیا آئے ہو تو موڑا چلو تم ایک اسلم صاحب تھرہ مقابلہ ماری آئے ہیں چودری اسلم صاحب ویوی چون گیا آیا ہے میں لے اور پھر دو دو تور ٹرم ٹرم آیا ہے پھر کچھ ٹرم ویریا ہے بحیثیت انسان تم نے انہوں نے بحیثیت انسان انہوں نے کیا دیکھے ہوتا ہوں نے بحیثیت مطلب حریف نہ ایک باس ہے حریف نہ چھوڑو چودری اسلم مرہوم اللہ تعالیٰ اسنا جنرل نصیب کر ہے وہ انتہائی شریف و نفس انتہان تھا اور اس میں فرقہ پرستیت نہیں نہیں تھی باقی گجر لیڈرہ میں ہے نا وہ سارا دعویلی لیتا ہے کہ وہ اتنو فرقہ پرست نہیں براہ یہ وہ بحیثیت انسان بہت اچھو انسان تو با اخلاق تو تو اس کو ہم نے ہمیشہ میں انہوں کی عزت کی اس نے قدر ہی میرا خلاب ہی نہیں بولے نہ میں اس کا خلاب بولے یعنی ہم نے تیس سال ایک دوسرے کے خلاب لیکشن لڑے آئے لیکن تیس سال میں کوئی یوں نہیں ثابت کرتا تھا کہ میں انہوں کا خلاب کچھ بولے یا انہیں میرا خلاب کرے کوئی برو بلحفظ بولے ہو بھائی تا سیاست بھائی ہے ہم اسمبلیمہ لڑا تھا پوزیشنال تھا باہر کٹھا بیٹھ کے چائے پی تھا لوگ ہیں یہ کیا کریں تھا میں نے کہا بھائی وہ ہمارا گردار ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ ہمارا سماج ہے سماج سے تو لڑا نہیں ان جڑے یہ پیسو آگئے ہوئے سماج میں پیسو آگئے ہوئے اس طرح بھی سیاست مہمین ہر چیز میں ایک بھوم آگئی ہے پیسہ آگئی تم کے سمجھیں کہ مارا اللہ کا جائیں اسے تو مستشنائے ہیں یا جان لوکانا نہیں کوئی مستشنائے ہیں اللہ کی جات مستشنائے ہیں مارا اللہ کا مارا اللہ کا مارا اللہ کا مویر پنجال خطو جڑے اس میں فرق ہے اور اب پیر پنجال ترقی بھی بہت کر چکی ہے انشاءاللہ ایسی گل نہیں ہمارا فیڈ ماں کے آگیاں ہم نوکریہ ماں بھی بزنس ماں بھی ہر مسئلہ میں آئے انشاءاللہ ہماری بچہوں نے تعلیمی بڑی اچھی طرح کا حاصل کر رہے ہیں انہیں پیر پنجال پچھے نہیں دیو نہ لڑاکتے ہیں نہ لے کر گلتے ہیں نہ ڈوڑاتے ہیں مگر پنجال جوری کی ایک بدقسمتی ہو سمجھو پنجال جوری کا ہم جڑا سیاسی لوگاں ہم ایک پلیٹ فرم پر نہیں آتا اگر ہم ایک پلیٹ فرم پر ہوتا ہے لوگاں نہ پتہ ہو تو پنجال جوری یک کلم یا یک زبان لوگ ہیں تھے پھر وہ داخلہ سبو دینے پہلے ہم پنجال کو بھی سوچتا پنجال جوری کو بھی سوچتا ہم چلا رہے ہیں ہمیں تم کے گنواویں گا کے چیز کمی ہیں جی اس لے تک مارا اس کھتے پیٹ پنجال ماں تم کے میجر آپنا گنواویں گا کے کی کی نہیں ہوئی ہو اس لے توری منا نہیں لگتا ہو کہ کوئی کمی چھوڑی کسی نے بھی سیاست میں ہر آدمی نے کمی کام کیو چھے سال ہے بارہ سال ہے ہم دو ٹرم نبریہ میں نے بڑے پروڈیکٹ پڑھایاں جڈا دنیا تک یاد رکھیں گا منا جسد کو جاریوں ملتو رہے ہیں محلی با لگتا ہے ماری بچی دولے پشاندز ہیں لوگاں تھے مڈا آتے چلے ہیں پونڈ جاہے ہیں تو منہ بڑا دکھ لگیا تھا کہ باس میں آفر تہرہیں تھے تکڑو رکھ سکے گریب گجرکیت رکھ سکے پاڑی اس نے پولچ میں کس نے رکھیا گا پڑھائے گو تو پانچ میں ٹھیک تے بعد پلاس ٹھیک تے بعد مارا بچہ گئے جائے نہیں سکے اب کالج آگیا ہوں مارا بچہ پڑھیں گا یہ رسپیکٹو کارس کریٹ کلر یہ بھی ایک بڑی ترکی ہے باکہ گرگر ہم نے روڈ پچائی گرگر ہم نے دریا پر آر جگہ ہم نے پول لگا شڑیا ایک چیز مارا پیچھا رہ گیا وہ یا توالات نہیں ہمارا بن رہا یا لوگ تیار نہیں ہویا انڈسٹری اور فیکٹری نہیں ہم لگا سکیا ایک ہی کمی رہ گی ہمارا اگر انڈسٹری اور فیکٹری لگ جائیں پھر ہم کسا کھتا تھے پیچھا نہیں سیاست تجھے لے بیلا میں جی کیک کریں پڑھیں بہت پڑھوں تینوں لیٹریچر بھی پڑھتا ہوں تو پھر جو تعلیم جس کی نام سے میں جانا جاتا ہوں اچھا اچھا قرآن کی طلاوت ہو حدیث ہو یا فقہ کی کتابیں اچھا اچھا یہ مطلب اس کنال پڑھیں کہ کوئی شائر جڑا تھا رہا خاص مطلب پسندیداریں آئیں جینا تمہیں پڑھے ہو جینا تمہیں جیئے ہو عزت بہت پسند تھا مینا شائر شائر یہ بڑی پسند کروں اچھا اگر تمہیں یہ بیگرونڈ نہیں ہوتی پیر مطو صاحب کی اور جماعت علی صاحب کی مغلوی صاحب مغلوی جماعت علی صاحب کی نہیں مغلوی حبیبلا شاہب حبیبلا شاہب نائب بغداد کی مطلب ایک عام اگر تم سید ہوتا ایک عام کارگویچ جس طرح ایک سید بچوں پیدا میں تو کیا اتنو رائز کر جاتا اللہ نے مجھ میں کچھ سلائیتیں ایسی رکھی تھی یا دی تھی کہ میں رائز کرتا انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ تھرٹی پرسنٹ اس کا بیک گرونڈ کا رول ہے ایک انٹروڈکشن گئی ہے ایک عارف پہلا ہی چلے گئے کہ بھئی یہ اس کروں ہیں بڑا کروں ہیں تو وہ ہیں اس کے نال بھی کافی فرق پینا بلکل بڑا فرق پینا سیاست تم کی سمجھے جی مشکل ہے آسان ہے کوئی ایک طرح کی ٹکلش ہے کی ہے سیاست میں چار لفظہ ماموشنہ قتم کروں سیاست انتہائی مقدس پیشہ بھی ہے اور انتہائی بدفطرت پیشہ بھی ہے اس میں آپ کو جھوٹ بولنا پھلتا ہے میں کیوں نہیں آنوان چاہتا تھا پارٹیکس میں کہ یہاں آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ ماننے جیے آپ میرے پاس کسی کام کے لیے آئے میں نے یہاں دین رہا ہے آپ کی سفارش کرنی میں جب آپ ملو گے اب میں ایک ہوں گا میں نے کہا دیا آپ کی سفارش ایمان تو ضائع ہوگیا نا سیاست میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے اور اگر آپ اپنا ایمان بچا سکو تو سیاست سے بہتر کوئی مقدس پیشہ نہیں ہے کیونکہ آپ غریب کی خدمت کرتے ہو کسی نے کیونکہ کوئی ایک خواب تم نہ آئے ہو انہوں نے کیوں والدین نے کہ تم جیت جنگا اور تم دو دفا جیت جنگا ایسا کچھ ہے میں سنیوں تارہ بھراما یہ میں سینگر میں تھا سکت امیلی حسطل میں تھا چول جی تالب صاحب کو لای چول جی تالب صاحب کو لای چول جی تالب صاحب کو لال چوکمہ تو گوٹل میں آئے گرہے ہیں تو وہ گورمنٹ نے کوئیر کی ہو تو امیلی حسطل میں تھا تالب صاحب کا کبرا میں تالب صاحب نے ہمارا بڑا پرانا ہوتا تھا امیلی بندس پلے آنا چود جی تالب صاحب تالب صاحب ایک ہی ہے دے اور کرو گیا یوں امیلی تو تو اس کا کمرا مام رہ رہا تھا اترات میرات خواب دیکھی کہ میرا پیر مرشد آجی بابا تو وہ بیٹھا ہے میں کھڑا ہے ایک طرف وہ کھڑا ہے دیکھو اس طرف اور آدمی کھڑو ہے سب لباس لگا گیا ایک آدمی بیچمہ درمیان میں بیٹھو ہے ہوں تو بلائے مینہ مشتاق بخاری نا بلاؤ جی گا بلائے مینہ ہوں دیکھا کوئی کام گیا میں کہا یہ بسارہ بزرگ ہیں تو ان کے کنوز تو وہ کہنے لگا جاؤ آپ لیکشن لڑو میں پھر وہی سوال گئی میں نے کہا جی مینہ سے آس ادنال پساند نہیں حضرت میں نے کہا نہیں آپ لیکشن لڑو اور جیت جاؤ گے تو وہ پچھو لوگو نکل لگا میں نے کہا جی باب نہ پچھو یہ کون ہے جی مولوی صاحب ہے اینا بڑا دلائیو کے مجھ سے گلے لگا ہوں دادو آنا دادا صاحب تھا لیکن اس نے میں جا گیا میں اس دن بھی اس رات اس دن بھی میرو زین بدلیو تو میں مطلو صاحب نہ والد صاحب نہ کیوں کہ اس طرح میں خواب دیکھو اور کسی نہیں سنایا اس طرح میں نہیں جانا چاہوں تو لیکن اب کیا کروں چلے گا نہیں اب حکم ہویا آپ کو تو آپ جاؤ آپ انشاءاللہ جیت جاؤ گے پھر دوسری جڑا الیکشن تو اس مقبید صاحب نے کہ جاؤ الیکشن مطلو صاحب نے کہ لڑو آپ جیت جاؤ گے تیسرہ الیکشن جاؤ لڑا تھا مطلو صاحب تھے نا کوفات پا چکے تھے تو نہ کوئی مجھے خواب آیا تو بس میں سمجھ گیا کہ نہیں ادھری ہے ان تم مطلب کافی وقت دے دی تو تم نے قدی سوچے ہو کہ بھئی اس تم ہی ان کے کے بنباس لین کو وقت آئے ہوئے یا کوئی یا آج لڑنو ہے نا آج لڑنو ہے نا آج لڑنو ہے ہوں سیاست میں ہوں اور ہم نے میشا ہی کسور بنایا جس راستہ ما چل دو جس دوست مرنو جس پارٹی مرنو پھر وہ مرت دم تک اس گنا رہنو کسے نہ چکڑو وہ بھی جائے پھر بھی دوستی نہیں ٹوٹتی تیرانا تھرانا کتی دوستی کتی دوستی دوستی نہیں ٹوٹتی لیکن پھر بھی میں اندر کی بارتا تم نے بھی پتو ہے برا لی ہے کہ سیاست سے اب ہمیں آج چھوڑنا بھی چاہوں نہیں لوگ کی چھوڑنے دیں گے یہ ایمانن بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لیکشن ہو لڑکے پھر اس کے بعد میں تیاغ لے لوں گا یہ لڑکے پھر ایک اور لڑنو ہے نا نا اور نہیں لڑوں گا اور نہیں یہ آپ سے بات ہے اگر آپ ہم میں سے کوئی بھی زندہ رہا یہ جو لیکشن ہے آنے والا دوہدار انیس میں ہو جائے گا یہ انشاءاللہ میں لڑوں گا اور اور اس کے بعد نیکسٹ الیکشن میں نہیں لڑوں گا اور نہ میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا یا میرا کوئی ساتھی ہے میں سب کو چھوڑا ہے کھلا نوجوانوں میں چھوڑا ہے جو نوجوان اچھا ہوگا آگے آئے گا آجا 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 اب بھی کوئی سیکنڈ لائن ہے جی سیکنڈ لائن بڑی تیار ہوگی ہے میرو یوت اچنوں تیار ہے اس وقت وہ ان میں کریں گا کام کر کرے گا اگر لوگ آنگا سامنے آگے تو اٹھا لیں گا اور آنے بلا بکس میں وہ نوہیک ہی کہوں کہ کنسینسز کرو کنسینسز کرو تاکہ ہر کومیلوٹی کو آدمی تمنا پساند کرے میرا جتنے کو کارنک اور بھی تھو مرنہ گجر نے بھی بورد دیتو راچپور نے بھی بورد دیتو جرال نے بھی تکیال نے بھی کریشی نے بھی لوار نے بھی ترکھان نے بھی اور کشمیری نے بھی سنکرن میں ایک بدکسمتی ہے کوئی کشمیری کھڑا ہو گیا تو زمدار شاید نہ بورد دیں وہ بیچے کوئی کھڑا ہو تو باقی بڑی کائی کانس میں نے ایک وائی وائی ریزن کو ورنہ جس اسلام صاحب کو اور آنا مزاق نہیں تھا ایک تو تیس سال میں ملے رہا دوسرا برازی اس کے جان اس کے ہماری جو پاڑی ہیں وہ جنہیں یونائٹڈ نہیں ہیں جنہیں گجر یونائٹڈ ہے اور پلس پاڑی بھی اس کی بائزت نیس کی وجہ سے اس نام فات دینا تم کے سمجھیں کہ کئے کمی ہیں اس لیٹڑی مارا اس خطہ پیر پنجال مارا رہ گئی ہیں مطلب تھارے سامنے کے یہ یہ کمی اگر دور کر لی جائیں تو یہ اچھو خطہ بور سکتا ہے ایک کمی ہے اس کی وہ شناغنی جو جمہو کی ہے یا دوڑا کی ہے وہ چاہوں کہ جمہو پونش پونش جوری کی شناغت پر ہے اس نام ایک مقام ملے آپ نام ایک مقام ملے اور بارڈر ماریانوالا لوگ ہیں اور سچا لوگ ہیں سچا لوگ ہیں ان کی کٹ پیوشن بھی بڑی ہے اس میں آج ہمارا آیی ایس افیسر مادرہ ہیں آئی پی اس پر بڑھ رہ ہیں کے پیس بڑھ رہ ہیں اب ہمارا میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہمارا پولیٹیکل ہمارا وہ جو نماریہ مل رہے ہو جو دوڑا نہیں مل رہے ہو جبوں نہ مل رہے ہو یا لداخ نہ اس کے لئے ہوں سارا جتنا بھی لیڈر ہیں ارسپیکٹ پارٹی پارٹیکس پارٹی جو اوپر اٹھکے اس خطا نم ایک بایدت مقام تا دلائیں پھر پامیر نیشن کارفت جیتا ہے پامیر کانگرس جیتا ہے میں نے اس کی فکر نہیں ہے لیکن ہار آدمی نا ایک و بات اور بھی میں آپ کے ہوں گا نہیں سچا آدمی آپ نے سوال ایسا کہا مجھے بولنا بڑا وہ بایدت مقام نہیں ہم نے دیتے ہیں جمہو کی پولٹی ہو یا جسی نیگری کی پولٹی ہو پولٹی آئے بس وہی پولٹی مطلب تمکیں لگا کہ جدوڑی ماری شناکت کو کوئی تمکیں بولنے کے کس طرح نال شناکت جڑی ہے وہ بائیبرنٹ کی جا سکے دیکھنے ہم ذاتی طور پر کار مک لڑائی ہوئے باپ بیٹو نہیں آپ سے مطفیق ہوتا نظریاتی طور پر لیکن بایدتا وہ ایک کار لگ ہے نا ہم پرش جلوی کا لوگ جس وقت ایک کار لگاں گا گجر پاڑی اس وقت ہماری طاقت بن گائے گی ہمنا تسلیم کر لیں گا اور پھر ہمنا وہی مقامل لگو جو دوسرا خطہ نہ مل رہا ہے تو اگر اپنی طرف ہم کچھ کہنے چاہیں گا ہمارا ناظرین ہے آر سیکٹ کا ناظرین ہے وہ پوری ریاست کمی ہیں کچھ کہنے چاہیں گا یہی کہوں گا کہ محبت پیار اخلاص سے جیو نظریات کی ٹکراو مت کرو مسلک کا ٹکراو مت کرو مسلک اپنی جگہ جب مسلک کے میدان میں جاؤ تو ٹکراو کرو لیکن جب سماج ماہاو تو مسلک کو ٹکراو نہیں ہونا چاہیے پکھانا جا کر مدد کرنی ہے اتنی مسلک دیکھنا ہوں بس میری جائی گزارش ہے کہ ایک خلاق پیار محبت سے رو اور زندگی بڑی مخصر ہے منا نہیں سمجھاتی کہ لوگ اتنی چھوٹی 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 نگی میری تھاڑ سال عمر ہوگی میں نے لگیا چار دن ہی جوئے ہو جاؤں جن جمجمار دن ہوئے میں نے آئے ہو سم بھی اٹھ پنجاس اٹھ کے درمیان نہیں ہے نا پتویں نہیں لگو تو امیت پوٹی ہے تو اس وسطے سب نہ میری گزارش ہے کہ کوئی اتھ once کوئی اثرات جیڑی اجامی بائی ہے بللہ نہیں میں نہ کوئی اثر نہیں کبھی نہیں میں ہارتا ہوں تب بھی وہی مقام نہیں جیتا ہوں تب بھی وہی کام منسٹر بنوں تب بھی میں نے ایک بار اپنے لیڈر سے کہا تھا فاروق صاحب سے میں نے کہا فاروق صاحب بخاری کھوڑی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے چار پائی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے کرسی پر بیٹھے تا بھی بخاری ہے اس لئے منا وہ فرق نہیں بیتو پھوڑی پر بیٹھوں کھاٹ پر بیسوں کرسی پر بیسوں بخاری منا جانے کے لئے لوگ پر بخاری کا سیتا منا کوئی حصہ نہیں انشاءاللہ میں نے فل زندگی جی ہے لوگان کی دعا بھی لی لوگان کا کام بھی کیا تو ہم سٹسفائر ہوں میری جان ہو سٹسفائر شکریہ تامتے شریف لیایا مشتاق بخاری صاحب مارا سٹوڈیو میں بڑی رونک لگی رہی اور تھاری اس بڑی شخصیت کنفری شخصیت لوگان نے بہت کچھ سکھے اور بہت چیز جڑی ہیں تم نے دسی اور مشتاق بخاری صاحب اندروں کیے ہیں یا جان کو موقع ملیو بہت بہت شکریہ تامتے شریف لیایا ناظرین اس کے نالی مارا آج کا پروگرام کو ویلو مکہ جی دیو اجازت رب رکھو